قرآن پڑھنے سے گبرستان نہ بناو گھروں میں بکرہ کی تلاوت کیا کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَوْ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَ جس گھر میں بکرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے کتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں آسیب کی شکایتیں ہیں جنات شیاطین کی شکایتیں ہیں آپ کے پاس یہ الہی نسخہ موجود ہے آپ اس صورت کو پڑھئے شیطان جنات سبھی بھاگ جائیں گے یہ وہ کتاب ہے میرے بھائی جو آپ کو ذلت سے نکال کر انسان کو بلندی بھی پہنچا دیتی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا اللہ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلندی اتا فرماتے ہیں وَيَزَعُ بِهِ آخرین اور کچھ لوگوں کو پستی کی دلدل میں ڈھکل دیتے ہیں نَلْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوجِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَلَهُ وَمَنْ يُذُلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَّا بَعْدِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَعْ وَكُلُّ بِدَعْتٍ ذَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارُ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ تمام تعریفیں حمد و ستائش عظمت و جلالت کبریائی اور بزرگی صلح دوارک و تعالی کے لئے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے مربی اور کارساز ہے مربی اور پالنہار ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات رمضان کا مہینہ جہاں اپنے ساتھ بہت ساری خروبیاں لے کر آتا ہے نیکیوں کی فصل بہار ہے یہ موسم اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کی بادے بہاری جھوم جھوم کر چلتی ہے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس ماہ مقدس کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور اس کتابِ الٰہی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں رمضان کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اسی مہینے کی تاقرات میں لیلت القدر میں اللہ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل فرما دیا یہ جمہور علماء کا قول ہے اور وہاں سے حسب ضرورت تیئیس سالوں تک یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر پہ آپ کے دل پہ نازل ہوتا ہے رہا اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا حدل لنناس و بینات من الہداء والفرقان یہ قرآن تمام لوگوں کے لئے بائی سے ہدایت ہے و بینات من الہداء والفرقان ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بہت ساری نشانیاں اور سب سے پہلی وہی جو ہمارے نبی پہ اتری غار حیرہ میں وہ بھی رمضان کی اکیس تاریخ تھی جیسا کہ بہت سارے محرخین اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ مصف الرحمن مبارک پوری وغیرہ نے اسی قول کو راجح خرار دیا ہے کہ رمضان میں نزول وحی کا آغاز ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھ کر کے اللہ سے لو لگاتے تھے جبریل آئے اور آپ کو پکڑ کے دبایا اور سینے سے لگایا اور کہا پڑھو اے محمد کہا ماں انا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر اس کے بعد تھوڑا اور زور سے دبایا کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر آپ نے چھوڑ دیا تیسری بار اور زور سے دبایا کہا پڑھو کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر قرآن کی یہ آیت اتری اقرآ بسم ربک اللذی خلق یہ وہ پہلا موقع تھا اسی رمضان کا مہینہ تھا جب اس زمین کا تعلق آسمان سے جڑ گیا زمین کا تعلق اوپر کی دنیا سے کنکشن جڑ گیا اور اللہ کی طرف سے وہی کا آغاز ہو گیا دوستو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلت القدر میں اتار آئے دوسری جگہ اللہ فرماتے انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور اس سے مراد رمضان کی تاق راتوں میں سے وہ رات مراد ہے جو بڑی برکت والی ہو دی ہے جس کو آپ لیلت القدر کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے اس سے جو اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے نا وہ عام کٹیگری سے نکل کر وی آئی پی کٹیگری میں چلا جاتا ہے یہ آپ کو عام کٹیگری سے نکال کر جنرل کٹیگری سے نکال کر وی آئی پی کٹیگری میں پہنچا دیتی ہے کتاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا لیلہ اہلین من الناس اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں لوگوں میں عام لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا منہم یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہ خاص بندے کون ہیں آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن یہ اہل قرآن ہیں اہل اللہ وخاصتہ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے میرے بھائی جو آپ کو ذلت سے نکال کر انسان کو بلندی بھی پہنچا دیتی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بیہادل کتاب اقواما اللہ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلندی اتا فرماتے ہیں وَيَزَعُ بِهِ آخرین اور کچھ لوگوں کو پستی کی دلدل میں ڈھکل دیتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ بلند کر دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعہ اور کچھ لوگوں کو نیچا کر دیتے ہیں اب کسے بلند ہونا ہے کسے نیچا ہونا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور کتاب آپ کے درمیان موجود ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال رمضان میں اس کتاب کی گرد جھاڑی ہوگی اور اس کی تلاوت کی ہوگی اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کتاب کو جزدانوں میں بند کر کے طاقوں کی زینت بنا دیا ہوگا طاقوں میں سجا دیا ہوگا اور پھر اسی رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کی گرد جھاڑی ہوگی کتنے مسلمان ایسے ہوں گے اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے جمع جمع اس کی گرد جھاڑ لیتے ہیں تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں سور کحف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے اتنے سے کام ہو جائے گا کچھ مسلمان لیکن ایسے بھی ہیں جو برابر اپنا تعلق اس کتاب سے جوڑے رکھتے ہیں اور برابر اس کی تلاوت جاری رکھتے ہیں میرے بھائیو اس کتاب کا رمضان سے اتنا گہرہ تعلق ہے اس کے باوجود بھی یہ کتاب صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے اگرچہ رمضان میں ہمیں اپنی تلاوت اور قیرت کی سپیڈ بڑھا دینی چاہیے جیسا کی صلف صالحین صحابہ کرام رمضان میں اپنی تلاوت کی سپیڈ بڑھا دیتے تھے خود ہمارے نبی کی سپیڈ بڑھ جاتی تھی رمضان کی ہر رات میں جبریلِ امینہ کے آپ کو پورے قرآن کا مذاکرہ کرواتے تھے ریویزن کراتے تھے تو سپیڈ بڑھانی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں اس کی تلاوت کرنی ہے بکیہ دنوں میں اس کو ہمیں چھوڑ دینی ہے یہ بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں اگر اس کتاب سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں رمضان کا تعلق اس کتاب سے اس قرآن سے کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے روزہ کہے گا مولا میں نے اس کو کھانے پینے سے شہوتوں سے دور رکھا او میرے مولا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمالے قرآن کہے گا ربی منا توہ اللیلہ باللیل منا توہ النومہ باللیل او میرے پروردگار رات میں میں نے اسے سونے سے دور رکھا راتوں میں جا کر یہ تیرے کتاب کی تلاوت کرتا تھا اے میرے پروردگار میری بھی شفاعت قبول فرمالے فیو شفان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی روزے کی بھی قبول ہوگی قرآن کی بھی قبول ہوگی میرے بھائیو اس کتاب کے کچھ حقوق میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں اس کے ایک ایک حرف پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اس عرش والے رب کا کلام ہے کہ جو کلام بواسطت جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پہ نازل ہوا اس پہ ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کا پہلا حق ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ جسے لے کر روحِ امین یعنی جبریل نازل ہوئے ہیں اَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ اے نبی آپ کے دل پہ یہ قرآن اترائے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُّبِينَ واضح عربی زبان میں عربی لینگویج میں جس قوم میں آپ بھیجے گئے اسی قوم کی بالکل فصیح بلیغ زبان میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب باطل اس کے آگے سے نہیں آسکتا اس کے پیچھے سے نہیں آسکتا اس کے دائیں سے نہیں آسکتا بائیں سے نہیں آسکتا یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لئے اپنے ذمہ لے لی اس پہ ہمارا پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں اس کی سعادتیں لوٹیں اس کی برکتیں لوٹیں یہ وہ کتاب ہے کہ بارہ آپ سنتے ہو ایک حرف پڑھنے پہ دسنے کی ملتی ہے من قرآ حرفم من کتاب اللہ فلہو بے حسنا جس نے ایک حرف اس کتاب کا پڑھ لیا اس کو دسنے کی مل جاتی ہے والحسن تو بے اشرت امثالیا ایک نیکی دس بڑھا کے کر دی جاتی ہے لا کولو علف لا میم حرف میں یہ نہیں کہتا علف لا میم پورا یہ ایک حرف ہے علف ایک حرف ہے لا میک حرف ہے میم ایک حرف ہے اب آپ سوچئے اگر ایک صفحہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں ہزاروں حروف اس میں آ جاتے ہیں کتنی نیکی آپ کے کھاتے میں درج ہو جاتی ہیں قرآن پڑھنے کی فضیلت دیکھئے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو فرراتے سے پڑھتا ہے قرآن کا اگر حافظ ہے قرآن کا قاری ہے وہ قرآن کو فرراتے سے پڑھتا ہے بڑی مہارت اور صفائی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے قیامت کے دن وہ برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ برگزیدہ رسولوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک پڑھتا ہے بار بار ریپیٹ کرتا ہے بیچارے کے اوپر بڑی مشقت زبان پہ ہوتی ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا اس کو ڈبل عجر ملے گا ایک قرآن پڑھنے کا عجر اور ایک محنت کرنے کا عجر کتنے ایسے ہیں 90% آپ کو مسلمان اور بالخصوص پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ پہلے قرآن پڑھنے پڑھانے کا ایسا انتظام نہیں تھا جیسا آج ہے بڑی مشقت سے بیچارے قرآن پڑھتے تھے یا پڑھانے والے ملتے تھے اب بیچارے جیسے مکتب میں بچپن میں پڑھے ہیں بڑی مشقت سے پڑھ رہے ہیں ابھی ایک صاحب کی تلاوت میں سن رہا تھا ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے دبل اجر ہے آدمی پڑھ رہا ہے چھوڑ نہیں رہا ہے مشقت ہو رہی ہے زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہے اٹک رہا ہے لیکن پھر بھی اپنی تلاوت کو چاری رکھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو دبل اجر ملے گا کتنے لوگ یہ فتوے داگ دیتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں اس کے قرآن پڑھنے سے کون یہ کہتا ہے کہ قرآن اگر سمجھ کے نہ ہاں سمجھ کے پڑھنا اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ جو قرآن کا معنی مطلب نہیں سمجھتا اس کو کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا نوزباللہ میرے بھائیو یہ تو قرآن سے دور کرنا ہے مسلمانوں کو دور کرنا ہے مسلمانوں کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل اللذی یقرؤ القرآن مثل المؤمن اللذی یقرؤ القرآن کا مثل الاترجہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے سنترے کی طرح ہے جس کا مزہ اور ٹیشٹ بھی عالی ہوتا ہے دیکھنے میں بھی بڑا خوشنما لگتا ہے تو میرے بھائیو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قرآن کو جاری رکھئے یہ وہ کتاب ہے قسم اللہ کی اگر اس سے آپ نے اپنا رشتہ جوڑ دیا اور برابر آپ اس کو پڑھتے رہے آپ کا نام اعمال انشاءاللہ یہ کتاب نیکیوں سے بھر دے گا ہتنا دم ہے اس کتاب کے اندر اس کتاب کے حروف میں اس کے کلمات میں اللہ نے عجر و ثواب کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے قرآن کا پڑھنا بائی سے برکت ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے درس میں تفسیر میں بتایا تھا کہ میرے بھائیو آپ کے پاس قرآن کی سب سے عظیم سورت سور فاتحہ ہے آپ کے پاس سور بقرہ موجود ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اکرول بقرہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھو اس لیے کی وہ کتاب ہے فَإِنَّا خَدَحَا بَرَكَا اس کو پڑھنا بائی سے برکت ہے وَتَرْكَا حَسْرَةَ اور اس کو چھوڑ دینا بائی سے حسرت اور ندامت ہے وَلَا يَسْتَتِي وَحَلْ بَطَلَا اس کتاب کے سامنے کوئی جادرگر نہیں ٹھیر سکتا دوسری حدیث میں فرمایا گیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں بقرہ کی تلاوت کیا کرو فَإِنَّا الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَوْ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَا جس گھر میں بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان دم دبا کے بھاگ جاتا ہے کتنے گھروں میں پریشانیاں ہیں آسیب کی شکایتیں ہیں جنات شیاطین کی شکایتیں ہیں آپ کے پاس یہ الہی نسخہ موجود ہے آپ اس صورت کو پڑھئے شیطان جنات سبھی بھاگ جائیں گے آپ کے پاس آیت الکرسی بھی موجود ہے یہ مت بھولئے قرآن کی سب سے عظیم آیت شام کو اگر پڑھو گے صبح تک ایک فرشتہ تمہاری نگرانی پر معمور ہو جائے گا کوئی شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آسکتا ہے یہ وہ عظیم صورت ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی سب سے بڑی وقت نہیں ہے اور یہ ساری باتیں میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر کے وقت درس میں اپنے بیان کر چکا ہوں تو میرے بھائیو یہ قرآن کا حق ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کا ایک اور حق ہے کہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت سنیے بھی بہت سارے ہمارے بھائی پڑھنے میں ذرا غلطیاں کرتے ہیں ابھی میں نے بتایا آٹک آٹک کے پڑھتے ہیں مشقت سے پڑھتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے آپ قرآن جس طرح پڑھتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے آپ نہیں کر پاتے کسی اچھے قاری کی تلاوت لے لیجئے اور کانٹی نمس آپ اس کو سننے کی عادت ڈال لیجئے چھے مہینہ سال بھر میں آپ انشاءاللہ بڑی خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے آپ کی کرت آپ کی تلاوت آٹومیٹکلی صحیح ہوتی چلی جائے گی حرم کے قرآن حرم کے اماموں کی تلاوت موجود ہے آپ اپنے موبائل فون میں دس پندرہ منٹ آپ کسی اچھے قاری کی تلاوت روزانہ سننے کی عادت ڈال لیجئے پھر آپ دیکھیں آپ کی تلاوت کیسے صحیح ہوتی ہے اور قرآن کا جس طرح پڑھنا بائیس عجر و ثواب ہے اس کا سننا بھی بائیس عجر و ثواب ہے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جائے اللہ فرماتے ہیں تو خور سے سنو چپ رہو تو سننا بھی میرے بھائیوں بھائی سے عبادت ہے کائنات کے عمام مدنی سردار جن کے اوپر قرآن کا نزل ہوا وہ بھی کبھی کبھی یہ پسند کرتے تھے کہ دوسرے سے ذرا سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میں چاہتا ہوں کی قرآن کی تلاوث تم سے سنوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اَاقْرَوْ عَلَيْكَ وَالَيْكَ اُنزِلْ او نبی کیا میں آپ پہ قرآن پڑھوں جبکہ قرآن کا نزول ہی آپ پہ ہوا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے تلاوت سننا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی جب عیسائت کریمہ پہ پہ پہنچے فَقَئِ فَيْدَا جِنَا مِنْ كُلْ اُمَّتِمْ بِشَهِیدْ او نبی اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب ہر امت سے ہمیں گواہ لائیں گے وَجِنَا بِكَالَا حَاولَائِ شَئِدَا اور پھر آپ کو تمام لوگوں پہ گواہ بنا کے پیش کریں گے آپ نے فرمایا حسبو کا عبداللہ رک جاؤ پلٹ کے دیکھتے ہیں فیدائی نہ ہو تضریفان نبی کی دونوں آنکھوں سے زاروں کے تارانسو بہریں قرآن کا دوست ایک اثر ہوتا ہے دلوں پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ایک یوروپین آدمی ہے جو قرآن کی تلاوت لے کر کے اور غیر مسلموں کے کان میں ائر فون ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے راستہ چلتے ہوئے راہگیروں کو ذرا ایک منٹ کے لیے یہ سن لیجئے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو اس کا چینل ہے قرآن کی تلاوت پلے کر دیتا ہے غیر مسلم کے کان میں ائر فون ڈال دیتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا ان کے کان سے کون سی آواز ٹکرانے والی ہے کوئی بہترین قاری کی آواز وہ ایسی آواز جو دلوں کو چیر دینے والی ہوتی ہے ایسی تلاوت وہ سیلیکٹ کر کے لاتا ہے قسم اللہ کی کتنے غیر مسلموں کو انگریزوں کو میں نے دیکھا مردوں کو عورتوں کو لڑکیوں کو کی ایک دو منٹ ہی صرف وہ سن پاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتا ہے انہیں پتا بھی نہیں یہ کیا ہے یہ کس کا کلام ہے کون سا کلام ہے لیکن یہ کلام ایسے دلوں میں گھر کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پا تھا یہ وہ کلام ہے مسلمانوں جو تمہارے پاس موجود ہے اللہ کا کلام تو یہ وہ کلام ہے میرے بھائیوں کہ جس کی اثر انگیزی کی میں اگر بات کروں حضرت عسید ابن حضیر ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے بڑی پیاری آواز میں سور بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے ان کا گھوڑا بھی دکنے لگا قرآن کی تلاوت روک دیا گھوڑا روک گیا پھر تھوڑا تلاوت اور آگے بڑھی پھر گھوڑا بھی دکنے لگا پھر روک دیا پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا بھی دکنے لگا کہنے لگے میرا بیٹا یہایا گھوڑے کے پاس ہی سویا ہوا تھا مجھے در ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے میں نے تلاوت بند کر دی جب میں نے آنکھ اٹھائی آسمان کی طرف ایک چھتری نمہ کوئی چیز تھی جس میں چراک جل رہے تھے وہ نیچے آ رہی تھی پھر اوپر کو میں نے دیکھا آپ جا رہی جب صبح ہوئی تو میں نے رسول کی خدمت میں جا کر کے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تلک الملائکت دنتل سعوتی کا اوہ عبداللہ اوہ عسید بن حزیر وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کے زمین پہ آ رہے تھے اگر تم اپنی تلاوت کو ایسے ہی صبح تک جاری رکھتے تو وہ فرشتے زمین پر آ جاتے تم لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے یہ وہ کتاب ہے جس کو سن کر میرے بھائیوں آسمانوں سے فرشتے اتراتے تھے ایک بار حضرت ابو موسیٰ شریف قرآن پڑھ رہے تھے انہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ ٹھہر کر قرآن سننے لگے ہائے ہائے ابو موسیٰ شریف کی تلاوت آپ سننے لگے اس کے بعد سنا جب ان کی سرے لی اور خوبصورت آواز تو کہا لقد اوٹی تم ازمارم مزامیر آل داود او ابو موسیٰ تمہیں آل داود کی بانسوریوں میں سے ایک بانسوری ملی ہے یعنی اللہ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ خوبصورت آواز جو تمہیں ملی ہے اور قرآن کو میرے بھائیوں خوبصورت آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لئی سمنا ملم یتغنہ بالقرآن جو قرآن کو سجا کے نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں یہ کوشش ہر مسلمان کی ہونی چاہیے کہ قرآن کو اچھی اور بہترین لہے میں پڑے یہ تاثیر ہے میرے بھائی اسی لئے ایسا امام ایسا قاری سیلیکٹ ہونا چاہیے کہ جو قرآن جب پڑھے تو سننے والے جھوم جائیں اور سننے والوں کے دلوں پر ایک سہر تاری ہو جائے آج یہ تو قرآن کی بات ہے آزان کا بھی یہی معاملہ ہے ہمارے غیر قوموں شکایت کرتی کی نہیں کرتی تمہاری آزان سے ہمیں تکلیف ہوتی جی لائیڈو سپلاوڈ اس فگر بند کرو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسا معزن رکھ کے دیکھو جس کی آواز میں جادو ہو اور وہ اپنی خوبصورت آواز میں اگر آزان کے کلمات پکارے کیا دم ہے کسی میں کہ وہ یہ بول دے کہ تمہاری آواز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے مرے بھائیو تاثیر ہے اس کلام میں پڑھ کے دیکھو حضرت ابو موسیٰ سے جب نبی نے کہا ابو موسیٰ ایسا لگتا ہے کہ آل دعوت کی بانسوریوں میں سے ایک بانسوری تمہیں بھی مل گئی ہے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا آپ میری تلاوت سن رہے ہیں لحبر تو لکا تحبیرہ اور سجا کے میں سناتا آپ کو اور سجا کے میں پڑھتا اپنی آواز کو مجھے تو پتا ہی نہیں کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ابن کعب سے کہا ابو ابو یہ مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناوں لم یقن اللہ دین کفر حتی ابو ابو نے کہا میرا نام اللہ نے لیا ہے کیا ایسا بولے اللہ کیا یا ایسی بول دیے کسی کو سنا دینا جنرل سنا دینا کسی کو نہیں نہیں سماک اللہ تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا ہے او بھئی کو سنائیے حضرت ابو ابن کعب زاروں کے تار رونے لگے کیا خش نصیبی ہے کہ مولا نے میرا نام لیا پتا ہے او بھئی کا نام کیوں لیا تھا اس لیے کہ او بھئی ابن کعب قرآن کے بڑے عالموں میں سے تھے وہی کے لکھنے والوں میں سے تھے قرآن کے معنی کو خوب سمجھنے والوں میں سے تھے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی کتاب ہے ولید بن مغیرہ المقزومی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غافر کی تلاوت کر رہے تھے گزرا وہاں سے رکھ کے سننے لگا چھاند آیتیں سنتا ہے تو ایسا دلوں پہ یہ کلام اثر کرتا ہے قرآن کے پاتھ جا کے کہتا ہے سنیے ایک دشمن شہادت دے رہا ہے جو بھی مسلمان بھی نہیں ہے وہ قریش کے لوگوں جو میں کلام سن کے آیا ہوں محمد سے وہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے میں جادوگری کے فن سے بھی کسی طرح واقف ہوں یہ جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا یہ کسی کاہن کا نجومی کا کلام نہیں ہو سکتا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا میں شاعری کے دروبست سے واقف ہوں یہ کسی شاعر کا بھی کلام نہیں ہو سکتا یہ ضرور سرش والے رب کا کلام ہے اس نے کہا یہ کلام جو میں سن کے آیا ہوں اس پہ بڑی خوبصورتی اس کے اندر ہے بڑی تازگی اس کے اندر ہے بڑی مٹھاس اس کلام کے اندر ہے اس کلام کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس کلام کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہیں وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْ یہ کتاب بلند ہونے والی ہے اس پہ کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی ایک دشمن ابو جہل کو بڑی فکر ہوئی کہ یار اگر ولید بے دین ہو گیا تب تو پورا قریش بے دین ہو جائے گا تو ولید نے قرآن کی تعریف کر دی ابو جہل گیا اور بلیک میل کرنا شروع کر دیا ولید بن مغیرہ کو اس نے کیسا بلیک میل کیا معلوم ہے کہا کہ ولید قریش کے لوگ تمہارے لئے صدقہ جمع کر رہے ہیں مال کہلنا کہا میرے لئے مال قریش کو معلوم نہیں کہ میں بہت بڑا تاجیر ہوں مکہ کا میرے پاس مال کی کمی ہے کیا تم لوگ مجھے مال دینا چاہتے ہو کہلنا کہ ہاں ہم لوگ مال جمع کر رہے ہیں اس لئے میں نے سنا ہے تم ابو بکر اور محمد نوز بللہ محمد کے جھوٹے چاٹتے ہو ان کا بچہ ہوا جا کے تم کھاتے ہو ان کے پاس جاتے ہو مقصد کیا تھا تاکہ یہ نہ محمد کے پاس جائے نہ ابو بکر کے پاس جائے اور نہ اللہ کا کلام اس کے کانوں میں پڑے اس طریقے سے کہا ولید دیکھو حج کا موسم آنے والا ہے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ حج کرنے آنے والے ہیں کوئی ایک بات پہ ہم لوگ متفق ہو جاتے ہیں کوئی بولے گا یہ محمد جو کلام سناتے ہیں یہ شاعروں کا کلام ہے یہ جادوگروں کا کلام ہے یہ کہینوں کا کلام ہے تو ہماری آپس کی باتیں ہی ٹکرا جائیں گی ایک بات سب کی زبان سے نکلنی چاہیے تاکہ سارے لوگ مل کر کے ہم لوگ مخالفت کریں تو ایک ہی بات بولیں تو غور کیا اس نے کیا بولوں تو کیا بولوں پتہ ہے دل کے نہاں خانے سے یہ آواز آ رہی ہے یہ اس مولا کا کلام ہے لیکن دشمنی عناد عصبیت قوم پرستی ایسی غالبائی بڑا غور کیا کہا کیا بولوں اس کلام کے بارے میں تو کہا جاؤ یہ جادو ہے یہ جادو ہے حالانکہ اسے پتا تھا کہ وہ کنڈم پہلے بھی کر چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ یہ جادو ہے یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے بہت زمانے سے تو میرے بھائیو قرآن کا سننا اللہ اکبر دلوں پہ ایسا اثر کرتا ہے اس لئے میرے بھائیو قرآن سننے کی عادت ڈالو پہلے زمانے میں قرآن سننا ذرا مشکل تھا ابھی تو الحمدللہ موبائل فون میں نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں قاریوں کی تلاوت موجود ہے ابھی قرآن سننا کوئی بول سکتا کی مشکل ہے حضرت عبداللہ ابن جبہر ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں بدر کے قیدیوں کو چھوڑانے کے لئے مدینہ جاتے ہیں بدر کی لڑائی اس میں جو مشرک پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑانے کے لئے فدیہ دینے کے لئے مدینہ جاتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہیں کائنات کے امام سورة تور کی تلاوت کر رہے تھے جب عیسائیت کریمہ پہ پہنچے ام خلقوں من غیر شئین ام ہم الخالقون حضرت جبہر ابن مطعم کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا قاد قلبی ایتیر میرا دل سینے سے نکل کے بھاگ جائے گا یہ کلام اتنا میرے سینے میں اثر کر گیا لگ رہا تھا میرا دل نکل کے کہیں چلا جائے گا فضاؤں میں اڑ جائے گا اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلام میرے سینے میں گھر کر گیا اسلام میرے سینے میں گھر کر گیا تو میرے بھائیو ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کتاب کے حقوق کیا ہم ادا کرتے ہیں تو اس کتاب کا ایک حق یہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو پڑھئے اور اس کی تلاوت سنیے اور ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو حفظ کیجئے پورا قرآن اگر حفظ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم چند صورتیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجئے جس سینے میں کوئی آیت کوئی صورت نہیں ہوتی ہے وہ ویرانے کی طرح ہے وہ کھڑر کی طرح ہے بیابان کی طرح ہے جنگل کی طرح ہے اس لئے میرے بھائیو یہ بہترین موقع ہے رمضان کہ ہم کچھ قرآن کی صورتیں کم سے کم حفظ کر کے اپنے سینے میں بند کر لیں میرے بھائیو قرآن کو جو حفظ کرتا ہے سبحان اللہ نبی فرماتے لا حسد الا فثنتین دو ہی چیزوں میں آدمی رشت کر سکتا ہے رجلنا تعلمہ اللہ القرآن ایک آدمی کو اللہ نے قرآن سکھلایا ہے وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے آپ رشت کر سکتے ہیں تمنا کر سکتے ہیں اللہ اس کے جیسا مجھے بھی قرآن کا حافظ قرآن کا قاری بنا دے اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اللہ کی راہوں میں قرآن کو ہا ہے ہا ہے جو قرآن کو سینے میں بند کر لیتا ہے کتنا مبارک و سینہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے میرے بھائیوں قرآن قیامت کے دن ایک انسان کی شکل میں آئے گا اللہ سے کہے گا یا رب حل ہی اے اللہ اس کو عزت دے دے فیل بستا جل کراما اللہ اس کے اس کے سر پہ کرامت کی تاج رکھ دیں گے عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیں گے قرآن کہے گا یا رب زدہو وہ میرے پروردگار اور اس کی عزت میں اضافہ کر دے فیل بست حلت القراما کرامت کا جوڑا اسے پہنا دیا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جائے گا یہی قرآن ہے میرے بھائیوں جس کے حفظ کرنے والے سے قیامت کے دن مولا کہیں گے قرآن وردقی پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں فینہ منزلتا قائندہ آخر آیت انتقروہا آخری آیت جہاں تو ٹھہرے گا تیری آخری آیت جہاں ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا یہ درجہ کس کو ملے گا جو سینے میں بند کیا ہوگا دیکھ کے پڑھنے والے کے لئے نہیں ہے یہ حدیث جو سینے میں جس کو حفظ ہوگا اس سے اللہ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے میرے بھائیو اس کتاب کو کیا حلف کی کوئی کتاب سمجھ لیا چلو قول قسم لینے کی ضرورت آگئی کہیں پہ جھگڑا ہو گیا تقرار کی نوبت آگئی لاو جی قرآن کو حلف کے طور پر اٹھوا دیا جائے لوگوں نے اسے تعویز گنڈے کی کتاب سمجھ لیا ہے میرے بھائیو یہ کتاب پڑھنے کی سمجھنے کی افل آیت دبرون القرآن لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے امالا قلوب نقفالوہا کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے لگا دئیے گئے ہیں سمجھو میرے بھائیو اللہ کیا میسج دینا چاہتا ہے اس کتاب کا مضمون کیا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعہ تمہیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے اسی لئے محر القادری نے کہتا تاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں جس طرح سے توتا مہنا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح سکھایا جاتا ہوں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں دل سوس خالی رہتے ہیں آنکھیں کی نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں میرے بھائیو میری بہنو آپ کو بھی میں میسیج دینا چاہتا ہوں آپ گھروں میں کچھن میں نجانے کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں آپ کے لئے بھی یہ سنہرا موقع ہے کم از کم قرآن کی جو صورتیں جو آیتیں آپ کو یاد ہیں آپ کچھن میں کھانا بناتے رہو چمچے ہڈیے میں چلاتے رہو تمہاری ہڈیا بھی پتی رہے گی تمہاری زبان سے قرآن کی آیتیں تمہاری زبان پہ جاری رہیں تمہارے کھاتے میں سواب چڑھتا رہتا رہے گا حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے چکی چلاتی رہتی تھی قرآن کی آیتیں تلاوت کرتی رہتی تھی اب تو تمہیں چکی بھی نہیں چلانی اب تو آٹا پسا پسا آیا تمہیں مل رہا ہے کچن میں تمہیں چولا تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں آٹومیٹک گیس چولے موجود ہیں تم چمچے چلاتے رہو اللہ کا ذکر کرتی رہو قرآن کی آیتوں کو اپنی زبانوں پہ میری بہنوں سجائے رہو یہ قرآن سب کے لئے بھائی سے برکت ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ خود بھی پڑھو اپنی بیویوں کو بھی پڑھاؤ اس کتاب سے میرے بھائیوں رشتہ جوڑ لو قسم اللہ کی دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں بھی محلہ اونچا مقامتہ کرے گا اس لئے میرے بھائیوں رمضان سے اس کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان میں بالخصوص ہم اس سے اپنا تعلق جوڑیں زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھیں اور ہو سکے اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے پورا ایک مرتبہ کم سے کم آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ قرآن پڑھ لیں بھلے آپ ایک پنہ دو پنہ ہی سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ مولا رماہ مقدس کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی اے اللہ صحیح وانوں میں اس ماہ مقدس کی حفاظت کرنے کی اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بکشے اے اللہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم اور مقہور ہیں اے اللہ تو ازراہ غیب ان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی جن کے اوپر بموں کی بارش ہو رہی ہے جو اس ماہ مقدس میں بھی جو ایک ایک نوالے اور ایک ایک لکمے کے لیے ترس رہے ہیں جن کے سروں سے چھت مورے مولا چھین لی گئی میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں وہ معصوم بچے جن کو قبریں تک نہیں ملیں جو زمین میں ایسے ہی جن کو دبا دیا گیا زندہ لوگوں کو زمین میں دبا دیا گیا میرے بھائیوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھولتے جا رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنی دعاوں میں شامل کیجئے کہ اللہ ان کے لئے کوئی حل نکال دے مولا اللہ وہ بھی انسان ہیں مگر جانوروں سے بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اپنے بھائیوں کے لئے خصوصی دعائیں کیجئے اس رمضان کے مہینے میں آمین و ماتوفیق اللہ بللہ وصل اللہ لا نبینا محمد بارک اللہ لی ورکم فرقان نظیم ونفان ویعاكم بلات ذکر حکیم اللہ جواد کریم ملکم ورحیم